ایک دیوسی مقابلے میں گل نے آتیشی بلے بازی کرتے ہوئے سبی کو حیران کیا تو وہیں سراج نے کمبیک کرتے ہوئے میچ کے انتیم سمیہ پر ایسا پاسا پلٹا جس کے بعد شاردل تھاکر نے ویروہ دی ٹیم کے موہ سے جیت چھین لی تو آخر کار کیسے انتیم اوورو میں نیوزیلینڈ کے موہ سے جیت کا نیوالہ چھین کر بھارتی گیند بازوں نے بھارت کے پکش میں جیت دلائی یہ تو آپ کو دکھائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ویرات کولی محمد سراج شبمن گل میں سے کون ہے اپنا سب سے خطرناک کھلاری اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو بھارتی ٹیم نے ہیدر آباد کے میدان پر پہلا ایک دیوسی مقابلہ کھیلا جہاں کپتان روہت شرما نے ٹوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا جو بلکل صحیح ثابت ہوا کیونکہ بھارت نے اس مقابلے میں 349 رن بنا کر جیت درج کی آپ کو بتا دیں بھارتی ٹیم کی طرف سے پارے کی شروعات کرنے آئے کپتان روہت شرما اور گل نے 60 رن کی اوپننگ ساجداری کی اسی بیچ 13 اوور میں روہت شرما ٹنکر کی گیند پر 34 رن بنانے کے بعد سینٹنر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہوئے جس کے بعد بلے بازی کرنے ویرات کولی آئے لیکن وہ بھی 8 رن بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے ایشان کشن میدان پر آئے تھے حالانکہ ان کا بھی بلہ ایک بار پھر سے نہیں چلا ایک طرف سے شبھمن گل نے اپنا ارد شتک 19 اوور میں پورا کر لیا تو وہیں ایشان کشن 20 اوور میں شاندار بلے بازی کرتے ہوئے ماتر پانچ رن کے سکور پر وکٹ کیپر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے سورے کمار یادو آئے تو وہیں دوسری طرف سے بہترین بلے بازی کر رہے شبھمن گل نے اپنا ارد شتک پورا کیا ساتھی ساتھ شتک بھی 30 اوور میں پورا کر لیا اسی بیچ سوریا مچیل کی گیند پر 31 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے اس کے بعد ہاردک پانڈیا نے ٹیم کو سمحالا لیکن اسی بیچ ہاردک پانڈیا ویوادت طریقے سے بیمانی کے قارن 28 رن بنانے کے بعد آؤٹ ہوئے اس کے بعد گل نے اپنا 1500 رن کا آکڑا بھی پورا کر لیا اسی بیچ بہترین طریقے سے بلے بازی کرتے ہوئے واشنگٹن سندر بھی 12 رن بنا کر LBW آؤٹ ہوئے اتنا ہی نئی شاردل تھاکو رن آؤٹ ہوئے تو دوسری طرف سے 49 اوور میں شبھمن گل نے لگا تار 3 چھکے لگا کر اپنا 200 کا آکڑا بھی پورا کر لیا اور انتیم اوور میں 149 گیندوں پر 208 رن کی پاری کھیل اپنا وکیٹ دے دیا اسی کے ساتھ بھارتیہ ٹیم نے 344 رن آٹھ وکیٹ کے نقصان پر بنائے تو وہیں ویروہ دی ٹیم جب اس لکشے کا پیچھا کرنے کے لیے میدان پر آئے تو ویروہ دی ٹیم کو بھی بھارتیہ ٹیم نے کافی زیادہ پریشان کیا جہاں پر بھارتیہ ٹیم کی طرف سے گیند بازوں نے لگا تار وکیٹ پر وکیٹ چٹکا دیے اس بیچ 28 رن پر محمد سراج نے پہلا وکیٹ کونوے کے روپ میں 10 رن کے سکور پر لے لیا جس کے بعد بھلے بازی کرنے ہینری نکولس آئے اور اب لگا تار وکیٹ پر وکیٹ گرتے چلے گئے جہاں پر ایلن 13 اوور میں تھاکور کی گیند پر 40 رن بنانے کے بعد کیچ آؤٹ ہو گئے اتنا ہی نئی 16 اوور میں کلدیب یادو نے ہینری نکولس کو 18 رن پر کلین بولڈ کیا تو وہیں مچیل نے 18 اوور میں نورن کے سکور پر لبی و آؤٹ کر دیا جس کے بعد کپتان میدان پر آئے لیکن دوسری طرف سے بہترین بھلے بازی کر رہے گلین فیلپس کو محمد شمی نے 11 رن کے سکور پر 25 اوور میں کلین بولڈ کیا جس کے بعد بھلے بازی کرنے بریسویل آئے تو دوسری طرف سے کپتان لیتھم بھی 24 رن بنانے کے بعد سراج کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے جس کے بعد بھلے بازی کرنے سینٹنر میدان پر آئے اور ایسے میں سینٹنر اور بریسویل نے مل کر پاری کو سمحال لیا اور 162 رن کی ساجداری کی اسی بیچ دونوں نے اپنا اپنا ارد شتک پورا کیا تو وہی بریسویل نے اپنا شتک بھی پورا کر لیا حالانکہ یہاں سے لگنے لگا کہ بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو ہار سکتی ہے لیکن اسی بیچ محمد سراج نے گیم میں بدلاو لا دیا در ازل چیالیس اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے آئے محمد سراج نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے سینٹنر کو 57 رن کے سکور پر سورے کے ہاتھوں باؤنسر گیند پر کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے ہینڈری سپلی آئے اور محمد سراج نے کافی زیادہ خطرناک گیند بازی کرتے ہوئے انہیں پہلی ہی گیند پر کلین بولڈ کر دیا جس کے بعد پورا کا پورا دباب نیوزلینڈ کی ٹیم پر آ گیا ایسے میں بلے بازی کرنے کے لیے لوکی فرگیوسن میدان پر آئے تو وہیں مقابلے میں کافی زیادہ رومان چتب پیدا ہو گیا جب جیت کے لیے چار اوور میں چھپن رن کے آوش رکھتا تھی ایسے میں بریس ویل نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی آگے کی طرف جاری رکھتے ہوئے اگلے اوور میں پندرہ رن بٹورے تو وہیں اگلے اوور میں گیند بازی کرنے آئے محمد شمی کو بھی اپنا نشانہ بناتے ہوئے ایک چھکے اور دو چوکے کے ساتھ سترہ رن بٹور لئے اسی بیچ اب جیت کے لیے دو اوور میں چوبیس رن کی آوش رکھتا پڑی تو سب سے مہتوپون اوور میں گیند بازی کرنے کے لیے ہاردک پانڈیا آئے جہاں پر ہاردک پانڈیا نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بلے بازوں کو دباؤ ملا دیا لیکن اسی بیچ لوکی فرگیوسن کو آٹھ رن کے سکور پر گل کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا جس کے بعد بلے بازی کرنے انتیم بلے باز تکنر آئے ایسے میں سب سے مہتوپون اوور میں ماتر چار رن آئے جس کے بعد بلے بازی کرنے کے لیے انتیم اوور میں بیس رن کی آوش رکھتا پڑی ایسے میں گیند بازی کرنے کے لیے کپتان روحیت شرما نے گیند شاردل تھاکر کو دے ڈالی جہاں پر شاردل تھاکر کے سامنے بہترین بلے باز بریسویل موجود تھے تو وہیں جیت کے لیے ماتر ایک وکٹ کی آوش رکھتا تھی ایسے میں بریسویل نے پہلی ہی گیند پر بلے کے ٹائمنگ کے ساتھ ایک لمبا چھکا جھڑ دیا جس کے بعد موقع تھوڑا سا اور سنسنی خیز ہو گیا پانچ گیندوں پر چودہ رن کی آوش رکھتا تھی ایسے میں اگلی گیند پر شاردل تھاکر دشا سے بھٹک گئے اور ایک رن مفت میں دے دیا ایسے میں ابھی بھی پانچ گیندوں پر تیرہ رن کی آوش رکھتا تھی لیکن اسے بیچ شاردل تھاکر نے اپنے انبھاوی گیند مازی کو دکھاتے ہوئے بریسویل کو الپو آوٹ کر دیا اور بریسویل نے ریویو لیا لیکن ریویو بیکار گیا اور بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو بارہ رن سے جیت گئی تو وہیں ویروہ دی ٹیم کی طرف سے بریسویل نے ستتر گیندوں پر بارہ چوکے اور دس چھککوں کی مدد سے ایک سو چالیس رن کی نابات پاری کھیلی تھی بھارتیہ ٹیم اس مقابلے کو تین گیند پہلی ماتر بارہ رن سے جیت گئی جہاں پر محمد سراج نے سرواتک چار وکٹ حاصل کیا تو وہیں کلدی پی آدب اور شاردل تھاکر نے دو محمد شمی ہاردک پانڈیا نے ایک ایک وکٹ حاصل کیا اور سیریز کو بھی ایک شونیا سے اپنے نام کر لیا تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے بھارتیہ ٹیم کی جیت کے اصلی حقدار کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ ڈاکس میں ضرور دیں